سورہ اخلاص جو قرآن مجید کا سورہ نمبر 112 ہے سورہ توحید بھی اس کو کہتے ہیں اس لئے کہ اس میں پروردگار آدم کی توحید کا بڑا جامع بیان موجود ہے اس سورے کی چار آیتیں ہیں اور یہ مکی سورہ ہے مقتصر سورہ مگر بہت جامع سورہ اس کی تلاوت کا اتنا سواب بیان کیا گیا کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ سورے کی تلاوت کرے گا تو اسے ون تھرڈ آف دا قرآن پڑھنے کا سواب ملے گا ایک تہائی قرآن کی تلاوت کا سواب اسے حاصل ہوگا پھر اس کے بعد یوں بھی شوق دلائے گیا کہ اگر کوئی گھر میں داخل ہو کر سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے رس میں اضافہ ہوگا اور اگر دو مرتبہ تلاوت کرتا ہے تو رس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا تو اب آئیے ذرا سا ہم اس کے متن کی طرف نظر ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سہارا اللہ کے نام کا تو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے قل ہو اللہ آحد یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آغاز قل سے ہو رہا ہے جیسا کہ اس سے پہلے سورہ کافرون کی بحث میں یہ گزارش میں کر چکا ہوں کہ مشہور تو یہ ہے کہ چار سورہ ایسے ہیں کہ جن کا آغاز قل سے ہوتا ہے مگر اس میں آپ سورہ جن کو بھی شامل کر لیجئے تو پھر یہ پانچ سورے بن جاتے ہیں تو یہ سورہ اخلاص سورہ فلک اور سورہ ناس یہ تینوں سورے لائن سے آ رہے ہیں کہ جن کا آغاز قل سے ہوتا ہے کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حبیب کہتی جیئے تو یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا اللہ ہو احد کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے احد یہاں پھر لفظ احد استعمال ہوا ہے واحد لفظ استعمال نہیں ہوا ہے واحد کا مطلب ہے ایک اور احد کا مطلب ہے یقتہ یگانہ اور ان دونوں کے درمین فرق کو بھی الوبریٹ کیا گیا کہ جب واحد کہا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں پھر اسنین کا تصور ذہن میں آتا ہے دو کا تصور یا آدھے کا تصور ذہن میں آتا ہے تو بے شک پروردگار عالم نے واحد کے لفظ بھی استعمال کیا ہے مگر وہاں پر جہاں لفظ واحد بھی استعمال ہوا ہے تو اس مفہوم کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اگر دکت کی جائے تو وہاں پر وہ واحد کا لفظ اس احد کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور یا پھر یوں کہا جائے کہ جس طرح سے بعض علماء نے کہا کہ وہ جو تین سو سانٹھ بطوں کی پوجہ کر رہے تھے اس کے مقابلے میں ایک خدا کا تصور دیا گیا اور پھر اس کو مزید کھول کر اس طرح سے بیان کیا گیا کہ وہ احد ہے یعنی اس کو واحد بھی اس انداز سے مت سمجھ لینا بلکہ وہ احد ہے وہ یکتہ ہے وہ یگانہ ہے وہ یونیک ہے اچھا اب اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا دکت کرنے کی ضرورت ہے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو آپ بھی ہیں مگر ایک ہونے کے باوجود آپ کے دو ہاتھ بھی ہیں آپ کی دو آنسکھیں بھی ہیں آپ کی ناک بھی ہیں آپ کی زبان بھی ہیں بتیس دانت بھی ہیں آپ کا ہاتھ دو ہونے کے بعد اس میں سے ایک ہاتھ جو ہے وہ پانچ انگلیوں پر مشتمل ہیں اور پھر ہر انگلی جو ہے اس کے اندر ہڈیاں بھی ہیں اس کے اوپر کھال بھی ہیں اس کے بعد کتنے ہی سیلز ہیں کروڑوں اور عربوں کے جو انسان کے وجود کو گھیرے ہوئے ہیں تو انسان ایک ہونے کے باوجود اتنی چیزوں سے مل کر بنا ہے اسی طرح کی اور بہت ساری مثالیں آپ لے سکتے ہیں ایک میز آپ کے پاس ہے اس میز کو اگر آپ کار دیں تو وہ ایک کے بعد آدھا ہو جائے گا یعنی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا تو یہ گنجائش ہوتی ہے کہ جب ایک کہا جائے تو اس کے اندر تجزیہ کی اس کو آدھے میں تقسیم کرنے کی گنجائش ہوتی ہے کہ مکان ہے اس بات کا کہ وہ مختلف چیزوں سے مل کر بناو اور اپنے وجود کے اندر ان کا بھی محتاج ہو یعنی جو مرکب ہوگا جو مل کر بنے گا تو پھر اپنے وجود کے اندر وہ ہر اس چیز کا محتاج ہوگا جس سے وہ مل کر بن رہا ہے تو پروردگار عالم جو ہے مادی وجود نہیں ہے پروردگار عالم اس سے بہت ماورہ مادی وجود کا تو وہ خالق ہے وہ تو اس سے بہت بالتر ہے تو یہاں پروردگار عالم نے کہا قل اے حبیب کہہ دیجئے ہو اللہ ہو احد وہ اللہ ایک ہے اور وہ ایک بھی یگانہ ہے اس کے اندر تجزیہ اور تحلیل کی بھی کوئی گنجائش نہیں وہ مادی وجود نہیں ہے یہ خود لفظیں ہوا جو یہاں پر موجود ہے اس حوالے سے بھی علماء کرام نے بڑی امدہ بحثیں کی ہیں کہ اصل جو وجود خدا ہے وہ تو انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ جب وہ اپنے بارے میں غور کرے گا تو اسے اندر سے یہ آواز آئے گی کہ کوئی میرا خالق ہے فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناسا علیہ اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے اسی طرح سے جو دوسرے مقام پر پروردگار عالم نے فرمایا کہ آپ اللہ شکون فاتر سماوات والعرض کہ اللہ کے بارے میں شک ہے کہ جو آسمان اور زمین کا خالق ہے اس کا پیدا کرنے والا ہے تو یہ جو اللہ کے بارے میں جو بنیادی جو کانسپٹ ہے وہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے اب اس کو ہدایت کی ضرورت ہے کہ اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے کہ جو تمہارا خدا کی طرف رجحان نے چاندو کہ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے وہ ایک سے زائد نہیں ہے تو یہ پہلی بات ہوئی کہ جو اس آیت کے اندر سمجھائی گئی اور پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں ارشاد بوا کہ اللہ سمد وہی اللہ سمد بھی ہے یعنی وہ ایسا ہے کہ تمام حاجت مند اس کی طرف رکھ کرتے ہیں وہ خود بے نیاز ہے اسے کسی کی حاجت نہیں ہے وہ الحی القیوم ہے وہ خود اپنے طور پر مستقل بزاد ہے اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے سب اس کے محتاج ہیں وہ سب کو سنبھادے ہوئے ہیں وہ سب کے لیے پروٹیکشن فراہم کرتا ہے سب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں یعنی اگر فروجو نہیں کر رہے تو اپنے نقصان کر رہے ہیں ورنہ وہ اپنے وجود کے اندر اس کے محتاج ہیں اگر پروردگار عالم یہ سانس کی دوری جو ہے اسے کارڈ دے تو انسان کہاں اس دنیا کے اندر باقی رہ سکتا ہے تو یہ تمام تر چیزیں جتنی بھی ہمیں نظر آتی ہیں مخلوقات یہ اپنے وجود کے اندر اور اپنے سروائیول کے اندر خدا کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ سمد ہے پھر اس کے بعد سمجھایا گیا کہ لم یلد ولم یودان نہ اس کے کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا یعنی یہ خاندان کی نفی کی گئی ہے پروردگار عالم نے سمجھایا ہے کہ اس طرح سے بیٹا بیٹی ہونا یا باپ ہونا ماں ہونا یا بی بی جورو ہونا یہ ساری مخلوقات کی صفات ہیں پروردگار عالم اس سے بالتر ہے خدا بند متعال اس طرح کی کوئی خاندانی نسبت نہیں رکھتا لم یلد ولم یودان اس مظاہرے کے نفی کی گئی ہے ان تمام باطل عقائد کی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا جاتا ہے یہ ایسی طریقے سے فرشتوں کو مشرقین کا عقیدہ تھا کہ وہ خدا کی بیٹیاں کہہ دیا کرتے تھے تو ان تمام ترباتوں کا انکار کیا گیا ہے اور سمجھا گیا ہے کہ ان میں سے کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے ولم یکل لہو کفو ون احد اور اس کا کوئی کفو کوئی ہمپلہ کوئی اس کی مانند نہیں ہے کوئی اس کا مثل و مثیل و نظیر نہیں ہے نہ ہی صفات میں کوئی اس کے مانند ہے نہ افعال میں کوئی اس کے مانند ہے نہ ذات میں کوئی اس کا شبیح ہے وہ ہر لحاظ سے بے مثل و بے نظیر ہے تو یہاں پر یہ تمام تر چیزیں ان مختصر چار آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے سمجھا دی کہ سمجھ لو کہ پروردگار عالم کون ہے وہ تمہارے فطرت کے اندر جو عقیدہ رکھا گیا ہے اس عقیدے کی تفصیل یہ ہے جتنی تمہارے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے یہ وہ اللہ ہے وہ احد ہے اللہ السمد ہے یعنی وہ بے نیاز ہے تنہا یگانا ہے بے نیاز ہے سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں یہ باپ بیٹا ہونا یہ خدا کی صفات نہیں ہے اور کوئی اس کا مثل و نظیر اور کوئی اس جیسا کوئی اس کا ہمپلہ اس کی مانند نہیں ہے وہ وحدہو لا شریک ہے ان چار عیتوں میں اس بات کو سمجھا دیا گیا